خود سے ویکتی آتے ہیں آ کر ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سنگٹن میں سیوگ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سنگٹن میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ آ کر مل کر چلے جاتے ہیں ہم ان کا نام پتہ کئی بار نوٹ کر لیتے ہیں کئی بار وہ بھی نہیں لکھ پاتے وہ ویکتی تو عشور کی پریڈنا سے سوامی جی مہاراج کی پریڈنا سے ایک بار ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ میں سیوہ کے لیے تیار ہوں مجھے سیوہ دو لیکن اگر آپ اس کو کوئی کام نہیں بتائیں گے اس کی یوگیتہ کی انسار تو وہ کچھ سیوہ کر پائے گا کارلے میں اپلد پرچار پرسار شامگری کا نشپکشو نیائے پونڈ وطرن کرنا جس کی چرچہ ہم کر چکے ہیں ہر دوار سے ہم شامگری چھپوا کر بھیجوا سکتے ہیں لیکن اس کو بٹوانے کا کام آپ کو کرنا پڑے گا اور آپ کو جب تک کوئی ویکتی جیلا پرباری یا کارلے پرباری بتائے گا نہیں سمیہ سے آپ کو شامگری نہیں دے گا تب تک اس کا سموچیت اپیوگ نہیں ہو پائے گا کہ اول دھن خرچ کرنے سے کام نہیں ہو سکتے کارلے کے سمپون سنسادنوں کا ایک سٹوک ریجسٹر کمپیوٹر میں سرکشت رکھنا ابھی ہمارے سمیتی کے پاس بہت سا سامان ہے مائک ہے دری ہے کمپیوٹر ہے الماری ہے چیئر ہے کرسی ہے میج ہے ابھی مائک کسی کے پاس پڑا ہے الماری کسی کے پاس ہے میج کسی کے پاس ہے درییاں کسی کے پاس پڑی ہیں تو سامان ویوستیت روپ سے نہیں ہے ایک سٹوک ریجسٹر لگے گا مائک کسی کو لینا ہے تو وہ کارلے سے ایشو کروائے گا کہ میرے نام ساتھ دن کے لیے مائک دے دو اس کے بعد وہ اس کو ایشو کیا جائے گا اور وہ اس کو واپس جمع کروائے گا جس سے جمع داری تیہ ہوگی کہ یہ جو سامان ہے یہ کسی ویکتی وشیش کا نہیں ہے یہ راشتر کی دھروہ رہا ہے اور اس کے سرکشت رکھنا اس کی رکھشا کرنا ہمارا دائت تو ہے جلے کی دان راشی و سیوگ راشی کا سمپون لے خا دوکھا کارلے کے ریکورڈ میں رکھنا پرتی دن کم سے کم آدھا گھنٹا ایک گھنٹا شوشل میڈیا کا کام کرنا کارلے پرباری کا اگلا دائت تو ہے نیمیت دان داتاوں کی سوچی بنا کر ان سے نیرنتر سمپک سمواد بنائے رکھنا ان سے پرتیما جتنا وہ دان دے سکیں سیوگ دے سکیں وہ سیوگ لینا اور کوئی ہمیں سیوگ دے رہا ہے اس کو پھر سمیں سمیں پر سمبانت کرنا سمبانت اتنا ہی کرنا ہے کوئی آپ کی ککشہ ہے یا یوگ شیویر ہے اس میں ایک دن ان کو بلا لیجئے دو چار مالائیں خرید کر وہیں کے ویکتیوں سے ان کا عبینندن کروا دیجئے اور ان کے کارے کی چرچہ سماج میں کر دیجئے تو اتنا سمبان ہم کریں گے تو وہ سمبانت بھی ہوں گے اور ان کو پتا بھی لگے گا کہ میں جو دان دے رہا ہوں اس کا پریوگ دیش کی سیوہ میں ہو رہا ہے کارے لے پرباری جو نیمیت دان داتا ہے ان کو ایس ایم ایس کے مادہم سے یا کبھی کبھی فون کر کے بھی ماسک یا سابتہہک ریپورٹ پریشت کرے گا بتا دے گا کہ آپ کے دان سے یہ سیوگ یہ کارے سنچالت کیے جا رہے ہیں یہ سیوہ ہو رہی ہے کارے لے پرباری کا اگلا دائیت تو ہے جلا سنگٹن کی ماسک و سابتہہک ریپورٹ پرانتی وے کندری کارے لے کو میل کرنا کارے لے پرباری سمیتیوں کی نرمان پرشکشن میں لگے سکریہ کارے کرتا کو 51 روپے کا کارے کرتا سدس سے بنا کر ان کو جھولا اپلبد کروائے گا اور جو پرانے کارے کرتا ہے ان کی سدس ستا کا بھی نوینی کرن کیا جائے گا آپ سب یاد کیجئے آپ نے دو سال پہلے تین سال پہلے جب سدس ستا بھیان چلا تھا تو وششت سدس سے کارے کرتا سدس سے سادھان سدس سے ہجاروں کی سنکھیا میں بنایا تھا ان سے ایک بار دوبارہ آپ کو سمپرک کرنا ہے کہ آپ کو دو سال پہلے سدس سے بنایا گیا تھا اب آپ کی سدس ستا کا نوینی کرن کرنا ہے تو اس میں آپ کو کارے کرتا بھی ملیں گے ان سے ایک بار سمپرک اور سمواد بھی ہوگا ابھی ادکتر کارے کرتاوں کی شکایت یہ رہتی ہے کہ ہم تو سوامی جی سے جڑے ہوئے ہیں لیکن جلا سمیتی میں ایسے لوگ ہیں جو ہم سے سمپرک سمواد ہی نہیں کرتے ہمیں بتاتے ہی نہیں کیا کرنا ہے تو ہمیں یہ جو گیپ ہے سمپرک اور سمواد کا اس کو ختم کرنا ہے آگے کارے لے پرباری سنگٹھن کے ساتھ پورے سمنوے کے ساتھ پورے ویویک کے ساتھ ونمبرتہ اور گمبرتہ کے ساتھ پریم کرتجتہ سمجھداری و جمعیداری کے ساتھ سیوا کریں سبھی کارے لے پرباری سنگٹھن کے دوارہ نردھاری تیک سنشتھ فورمیٹ کے انسار ہی کارے لے میں ریپورٹ تیار کریں اور پریشت کریں سیوا سیوگ کے مکھے چار ماپدند یا آدھار کیا ہیں جو سیوا سیوگ بھیجا جائے گا اس کے ماپدند کیا ہے اس کے آدھار کیا ہے سیوا کے کارے کو آگے بڑھانے ہے تو سیوا سیوگ کے روپ میں جیسا پجے سوامی جی مہاراض نے کہا ہے پچیس سے تیس ہزار روپے کی راشی پرتیمہ پرتیک جلے کو اپلبد کروانے کی ہم نے یوجنا بنائی ہے سیوا سیوگ کو اپلبد کرانے میں چار مکھے ماپدند یا آدھار ہوں گے پہلا ماپدند کی سیوگ راشی کیسے اور کتنی ملے گی جو زیادہ کام کرتا ہے اس کو زیادہ ملنی چاہیے کی نہیں ملنی چاہیے اور جہاں اس کا پریوگ نہ ہو جو کام نہ کرے اس کو ملنی چاہیے کی نہیں ملنی چاہیے ہمیں اپنی سیوہ سیوگ کو اپنے سنگٹھن کو سرکاری تنتر کتنے نہیں چلانا سمرپی تنتر کتنے چلانا ہے تو سیوہ سیوگ کے لیے پہلا ماپدند ہوگا پرخند وارڈ بوتھ و گرامستر تک سمیتیوں کے نرمان پرشکشن و نرکشن کے کارے کو جتنا جو جلہ وستار دے گا پرامانک روپ سے کارے ہوگا اسی انمپات میں اس کو سیوہ سیوگ ملے گا ٹھیک ہے یا غلط ہے سہمت ہے آپ سب دوسرا بندو تے کیا ہے یوگشیویر سے مطلب جو تین سے پانس دن کے سات دن کے دس دن کا یوگشیویر ایک جگہ لگاتے ہیں پھر اس کی ککشہ بنا دیتے ہیں پھر اگلے ستان پر چلے جاتے ہیں وہ یوگشیویر رہیں گے انہی جلوں کو اسی انمپات میں سیوہ سیوگ ملے گا یہ بھی ٹھیک ہے تیسرا بندو ہے جلے میں سو دیشی کے کارے کو جتنی ادھک سو دیشی کے کارے میں جتنی ادھک وردھی ہوگی اتنا ہی جلے کو ادھک سیوہ سیوگ پرابت ہوگا کیونکہ پتنجلی کا یہ سنکلپ ہے کہ وہ سمپون لابانش کو راشت سیوہ میں ہی سمرپت کرتا ہے ہمارا ابھیان ویپتگت سمردی کے لیے نہیں ہے سیوہ ویراشت کی ساموہ سمردی کے لیے کے لیے سمرپت ہے ہمارے اتپادوں کی سب سے بڑی پرامانکتہ یہی ہے کہ پوری سرکار ہمارے خلاف ہوتے ہوئے بھی ہجاروں بار اتپادوں کی جانچ کرانے کے چوتھا بندو ہے سمیتیوں کے دوارا اس راشت یج میں جتنا ادھک سے ادھک دان سنگرہ کیا جائے گا مانا جلے میں جو جلے سے ادھک دان سنگرہ کرتے ہیں تو ان کو زیادہ سیوگ دیا جائے گا جو پوری طرح سے مکھالک کے سیوگ پر نربھر ہوں گے تو اس کے بارے میں یہ سندیش جائے گا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سیوہ سیوگ کا سموچت پریوگ نہیں کر پا رہے ہیں تو جس جلے میں جتنا ادھک دان سنگرہ کیا جائے گا اسی انوپات میں انہیں سیوہ سیوگ اپلد ہو پائے گا جتنا سیوگ سنگٹھن سے ملے اس سے دگنا یا کم سے کم برابر کا سیوگ ویبھن سیوہ کارے ہے تو کسی کے سو جنے سے لے شیوروں کے آیوجن پرچار پرسار شامگری یوم یوگ مہتصو آدی بڑے آیوجنوں کے سمیں پورا سیوگ لوگوں کے سو جنے سے ہی لیں ابھی ہم شیور لگاتے ہیں اس میں ٹینٹ کی ویوستہ کرتے ہیں اس میں مائک کی ویوستہ کرتے ہیں اس میں دری کی ویوستہ کرتے ہیں اس کے پرچار پرسار کے لیے پمفلیٹ چھپواتے ہیں ہورڈنگ چھپواتے ہیں تو ابھی لوگوں کے سیوگ سے چھپواتے ہیں اور سیوگ کرنے والے لوگ ملتے ہیں یا نہیں ملتے تو ہمیں سیوہ سیوگ کا پریوگ تو کرنا ہے لیکن اس کو سنسادنوں کو بڑھانے میں کرنا ہے جو سیوگ دوسروں سے مل سکتا ہے اس کو ادھکتم دوسروں سے لینا ہے ہمیں کوئی آیوجن کرنا ہے چاہے وہ بھارت سوہ ایمان کا ستھاپنا دیوس منانا ہو سودیشی دیوس منانا ہو جڑی بوٹی دیوس منانا ہو یا یوگ مہتصو کا آیوجن کرنا ہو ان سب کے لیے ہمیں ادھک سے ادھک سمات سے سیوگ لینا ہے گھر گھر جا کر اگر ہم لوگوں سے ایک ایک کلو اناج کا بھی سیوگ لیتے ہیں تو اس ایک ایک کلو اناج سے ویتی کی بھاونہیں جڑتی ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس میں میرا بھی یوگدان ہے